موسیقی 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 کہتے ہیں ویسے تو کئی سارے اشار ہے لیکن کچھ ایک یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو پھر اللہ میں اقبال تڑپ کر کہتے ہیں منفحت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک پھر کا بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں پھر مسلمان کسے کہتے ہیں اس پر بھی بات کہیں یہ چارہ ناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان کس طرح کا مضبوط معاشر اللہ میں اقبال چاہتے تھے ان کے اشعار کو سمجھنے کی ضرورت ہے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں مگر ملا کی ازان اور مجاہد کی ازان اور کس طرح بے باقی کے ساتھ فرق کو واضح کیا کیونکہ ہر دور میں حکمت کے آڑ میں بزدلی کو چھپانے کی کوشش کرنے والے مسلمان پائے گئے ہیں اور آج کے دور میں تو شاید ہی علمہ اقبال جو چاہتے ہیں وہ مسلمان نظر آتا ہو قرآن کے پیغام کو علمہ اقبال نے اشعار میں ڈھا کر ملت میں قیامت تک کے انقلابی روح پھونک دیئے مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس بار بار مسلمانوں کو دلاتے رہے نہیں تیرا نشہ من قصر سلطانی کے گمبز پر تو شاہی ہے بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اس طرح کے اور بھی اشعاروں کے ذریعے ملت کے لہو کو گرمانے کی کوشش کی مسلمانوں کا شاندار ماضی اور زلط کی خائی میں گرتا اس دور کا مسلمان اس پر بھی انہوں نے کہا گمادی ہم نے وہ میراج جو سلاب سے پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دیمارا آسمان کی بلندی سے زمین پر آ کر گرے ہیں تو ہم نے بزرگوں کے تاریخ کو بھولا دیا ہے کیا سے کیا ہو گئے دنیا پر حکومت کرنے والے آج زلط کی زندگی جینے پر مجبور ہو گئے تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ہم وہ تھے کبھی سہراؤں میں تو سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے دشمنوں سے پنجار آئی کرتے تھے دشت تو دشت ہے دریابی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ہمیں کوئی باطل ڈرانی سکتا تھا آج کے مسلمانوں کو بھی اللہمہ اکبال کے اشاعر چیک چیک کر ہمت حوصلہ بڑھا رہے ظلمت جبرہ یہ جیل کی سلاک ہے یہ مقدم ہے سچا مومن ہے تو خوف زدہ نہیں ہوتا باطل سے دبنے والے اے آسمہ نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا آج بھی اگر مومن ڈٹ کر کھڑا ہو تو فرشتے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں اللہمہ اکبال کہتے ہیں کہ صرف باتیں نہ کر فضائے بدر تو پیدا کر آج بھی اتر سکتے ہیں فرشتے کتار در کتار کہنے کا مطلب صرف بہانے اور حکمت کا لیوادہ اوڑ کر حالات کا رونا نہ روئے ہر دور میں مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے اگر اللہ پر بھروسہ کرے تھا مختلف لشکر بھی ہزاروں کے دشمنوں کے مقابلے میں اتر جاتا ہے تو مسلم نوجوانوں کو مایوس نہ ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہیں ستاروں سے آگئے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں مطلب زندگی امتحانوں سے بھری ہوئی ہے پھر وہ مشہور شیر جو اکثر دور آ جاتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مطلب کس طرح کی جد جہد کرنے پر اللہ ماہ اقبال آج کے نوجوان کو بھارنے کہاں کہاں تک اللہ ماہ اقبال نے مسلم نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی ہے اب مختصر اللہ ماہ اقبال کے بارے میں اللہ ماہ اقبال ایک برامن پریوار میں پیدا ہوئے پھر اسلام قبول کر پنجاب جو پاکستان میں ہے جا کر رہائش وزیر ہوئے 9 نومبر 1887 کو سیالکورٹ میں ان کی پیدائش ہوئے چھ سال کی عمرہ میں گھر کے قریب مسجد میں قرآن کو پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنا تعلیم سفر شروع کیا 885 میں آرٹس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کیا آگے کے تعلیم کے لیے ویدائش چلے گئے 1905 میں ٹرینٹی کولیج کیمبریج انیرسٹی سے پڑھائی کی 1907 میں ڈاکٹرین فلوسافی مینک جرمنی سے کیا اللہ ماہ اقبال اسلامی روایتوں کے حمایتی تھے اس کو لے کر ان کا نظریہ کافی سک تھا وہ مسلمانوں کے حقوق کے پیروکار تھے ان کا اصولوں سے سمجھتا کرنے کا سوالی نہیں اڑتا تھا یوں تو اللہ ماہ اقبال شدت پسند تھے اس سے ہر کوئی تفاق نہیں رکھتا لیکن ان کے کلام انہیں ایک بہترین شاعر کے طور پر ہمیشہ یاد کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اللہ ماہ اقبال جیسے شاعر کم ہی ہوا کرتے ہیں جیسا کہ وہ خود ہی عرض کر گئے ہزاروں سال نرگیز اپنی بے نوری پیروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دے دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ